سال دوہزار انیس کا یہ آج آخری پرگرام ہے اور سال دوہزار بیس میں نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اور کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لگاری صاحب سال دوہزار انیس کے اگر چند اہم ترین واقعات پر ہم ایک نظر ڈالیں تو ستائیس فروری کو انڈین ونگ کمانڈر ابھی نندن کا تیارہ مار گرایا تھا نو نویمبر پاکستان کی طرف سے کرتار پورا داری کا افتتاہ ہوا تھا اس کے علاوہ وادی کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹانے کے خلاف مظاہرے ہوئے بڑی تعداد میں سیاسی گریفتاریاں ہوئیں زمانتیں ہوئیں کشمیر میں لگا کر فیو ایک سو سنتالیس میں روز بھی جاری ہے تو سال دوہزار انیس میں جو چند اہم واقعات رہے ان پر آپ کیا کہیں گے جو ہمارے ریجن کو ریسٹابلائز کیا گیا ہے بی جی پی کی حکومت کے صورت جو آئی ہے انڈیا کے اندر اس حکومت کے آنے کے بعد یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے وہ ریسٹابلائز ہونے کی طرف جا رہا ہے یا اس کی طرف اس کو لے جایا جا رہا ہے اور اس کی بات بہت واضح ہے کہ یہ ایک ایسا دور ہے جس کے اندر دنیا بھر کی اپرکنٹیز کا مرکز یہ ریجن بننے والا تھا جہاں پر سنگم ہوتا ہے تین بڑے ریجنز کا ساؤٹ ایشیا کا سنڈرل ایشیا کا اور مللیس کا اور اس کا اور جو جگہ ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان سے ملحقہ ممالک ہیں اور ان کی اپرچنٹیز کا دور آ رہا تھا اور یہ دور آ رہا ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکے گا ایک تو لوگوں کی ویل کی وجہ سے روکا شاید نہیں جا سکے گا اور پھر یہ کہ پاکستان کو ایک پوزیٹیو کردار اضا کرنا ہے تمام لوگوں کو تمام سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو اور رولنگ الیٹ کو بھی ایک پوزیٹیو کردار اضا کرنا ہے تاکہ یہ اپرچنٹیز ہم سے زائے نہ ہوئے پھر ایک بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندلت کو تباہ کن صورتحال پیدا ہوئی ہے اور انڈیا نے خود ان اپرچنٹیز کو دائے کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے کشمنیوں کے خلاف جو اقدامہ جن کے بارے میں سوچا تک نہیں گیا تھا جن کے بارے میں نہ نہروں نے سوچا تھا نہ اندرا گاندھی نے سوچا تھا نہ شاستری نے سوچا تھا نہ مراجی ڈیسائی نے سوچا تھا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا یہ اس آدمی کے ذہن میں یہ سوچ آئی ہے اور ایسی خریض خطرناک سوچ آئی ہے کہ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کر دیا جائے تاکہ یہ جگڑائی ختم وہ اس طرح سے جگڑائی ختم نہیں ہوتے ہیں